پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کوٹا گلاڈیٹر کے اونر اور کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن کے سابق سربراہ ندیم عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف موضوعات پر بریک سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے اب اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ندیم عمر صاحب کیسی سی اسٹیڈیم کی آپ بات کر رہے تھے آپ نے اس گراؤنڈ کو زیرو سے سٹارٹ کیا اب آپ نے اس اسٹیڈیم کو کھڑا کر دیا ہے تو آپ تو کلپ کرکٹ نہیں چلا رہے کراچی کی سطح پر لیکن کیا اس اسٹیڈیم کی دیکھ بھال کے حوالے سے آپ مستقبل میں آگے رہیں گے کہیں دکھائی دیں گے ہمیں یا نہیں بالکل جب تک ہمارے میں حوصلہ ہے اور ہماری کوئی اختیارات ہیں اختیارات تو ہمارے ویسی ختم ہو گئے تھے ڈیرھ سال پہلے لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ چلو یار کوئی بات نہیں کرسی اور سیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم ایسی ایک جگہ بنا دیں مثالی اس میں ہم نے سین گورنمنٹ سے بھی اجازت مانگی تھے وہاں لائٹس لگا دیں کیونکہ وہ ہمارے اس سے باہر تھی ان کی قیمت بہت زیادہ تھی وہ اپروول بھی ہوا ہے اس کا وہاں پہ ہم چاہ رہے تھے ایک میوزیم ہو کراچی کا وہاں پہ ہمارا دفتر ہو وہ میوزیم کے لیے جگہ بھی ہے اس کا ہم نے نقشہ بھی بنایا ہوا ہے تو پہلے تو ہمیں تھا کہ گراؤنڈ اچھا کر لیں اب پی سی بی کے وہاں کچھ میچز بھی ہوئے سب نے بہت تعریف کری وہاں آپ دیکھیں آکے ہم نے وہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا وہ حل کیا وہاں پہ نائٹ کرکٹ کے ہم نے نیٹس لگائے میں تو یہ بھائی آپ سے بھی ذرخواست ہے کہ آپ وہاں جا کے اس کو ایک دفعہ دیکھیں اور ہمیں تو گلیڈلی جو بھی لوگ آئیں گے وہ لیں اس کو اور اچھا کریں ہم سے پوچھیں فل تعاون کریں گے کہ کیا ایمزن اوبجیکٹیوز ہیں اگر ہمارا وہ سینٹر بن جائے تو وہیں سے آپ کو لڑکے ملیں گے چلیں نظیم عمر صاحب ایک اہم سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کی سیزن دو ہزار سولہ سے دو ہزار انیس تک کی پرفارمنس اچھی تھی جب بھی کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم کھیلتی تھی آج کی ٹیم گلیڈیٹر تو جیتی جائے گی اور اس کے پیچھے جن لڑکوں کو آپ نے منتخب کیا جو گراس روٹ لیول سے آئے تھے آپ اگر کلپ کرکٹ سے خود کو منسلک نہیں رکھیں گے تو یہ ٹیلنٹ کدھر جائے گا سوال تو بنتا ہے بلکل آپ آپ نے صحیح کہا یہ بات آپ یہ دیکھیں ابھی جو آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہم جب سری لنکا گئے تو وہاں ایسے پلئیرز تھے جو کلپ کرکٹ کھیلتے تھے لیکن ہمیں وہاں لوکل نے کس نے بتایا ان کی ہمیں ویڈیوز دکھائیں اس میں تین چار لڑکے تھے جن کا پتہ ہی نہیں تھا تو اتنی خوشی ہوئی ہمیں کہ پورا سری لنکن بورڈ نے کہا کہ یہ لڑکے کہاں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو جو چیز دکھتی ہے وہ بکھتی ہے آپ دیکھیں اس کا ایک بڑا اچھا فاز بولر آل راؤنڈر دیا تو یہ ایک آپ کو تو انٹرنل ایک خوشی ہوتی ہے جب آپ کے پودا جو آپ لگا رہے ہیں وہ جا کے یعنی اتنا بڑا درخت بن جائے تو ایک بہت خوشی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی پیسے میں نعم البدل نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ فیوچر جنریشنز کو دیکھے جاتے ہیں ابھی دھانی آیا ای ٹھنک ٹاک آف دہ ٹاون ہے ہماری کلپ میں کھیلا ہم نے رمضان میں اس کو کھلایا اور یہ نہیں کہ میں اس کا کریڈٹ لے رہا ہوں بٹ یہ کہ اس کو وہاں سے شہرت ملی اب ماشاءاللہ وہ پاکستان ٹیم میں آگئے تو جس طرح ہیں اور بھی بہت سے لڑکے ہیں پی ایسیل نے بہت لڑکے دیئے لیکن ایکچولی دھانی کو جو شہرت ملی وہ پی ایسیل سے ملی اور وہ کلپ کرکٹ سے اوپر آیا تو یہ دونوں کا ایک وہ کہتے ہیں نا دامن چوٹی کا ساتھ ہے اور اس کو رہنا چاہیے ہمیشہ ندیم عمر صاحب آپ نے پودا لگانے کی بات کی پودا جب تناور درخ بن جاتا ہے تو ہر کوئی اس کی چھاؤں میں آ جاتا ہے لیکن جو اس کی آبیاری کرتا ہے تو اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تناور درخ کیسے بنا آپ نے ایک پودا ویکٹ کیپر سرفراز احمد کی شکل میں بھی لگایا چینپنس ٹرافی 2017 میں جس نے پاکستان کو بطور کپتان چیمپین بنوایا پاکستان ٹیم کے اب وہ کپتان نہیں رہے آپ انہیں کوئٹا کا مستقبل میں رکھیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کرکٹ بورٹ کے سطح پر سرفراز احمد کی اس کرکٹ بورٹ کے آنے کے بعد ہینڈلنگ ہوئی آپ کے لیے وہ جو ہے کچھ دکھ کا سبب بنا دیکھیں ہے ابھی تک تو قائم ہے انشاءاللہ چھ ایڈیشنز ہو گئے ہیں وہ ہمارا کپتان ہے ساتھویں ایڈیشن ہوگا وہ پھر ہمارا کپتان ہوگا اگر سرفراز جب تک جائیں گے وہ کپتان رہیں گے بات پتہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب کانٹروورسی بنا دی ہے رزوان اور سرفراز کی ایڈنگ اس وقت پی ایس ایل جو پانچ یہ جو میچز ہوئے ہیں ہمارے اور اس میں دوسرے جو فرنچائزز کھیلیں ایڈنگ دو بیٹسمن آؤٹسٹینڈنگ رہے سرفراز اور رزوان دونوں نے ہی بہترین پرفارمنل دی تو میں تو اس وقت بھی کہتا تھا ایک بات شاید رزوان کو بھی شاید یاد نہ ہو آج سے چار سال پہلے دبائی میں یا تین سال پہلے افتخار اور رزوان مجھے نیچے ہوتیل میں مل گئے کہ ہم کس طرح آپ بتائیں حالانکہ سرفراز وہ ٹیم میں تھا میں کہا بیٹا سارے ہی ہمارے لڑکے ہیں آپ یاد دلائیے گا تو میں رزوان سے صرف ایک بات کی رزوان تم اپنی پاور ہٹنگ امپروف کر لو پاکستان ٹیم میں آ جاؤ گئے تو ای ٹھنگ وہ اس نے بات دل پہ لے لی اپنے اور وہ کھیل رہا ہے ای ٹھنگ بہترین کرکٹ تو جو ڈیزرف کرتا ہے ای ٹھنگ ان کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے اور ای ٹھنگ دو کیپر بھی کھیلتے ہیں تو سرفراز ما شاءاللہ جس طرح وہ اننگز کھیل رہا ہے اور جب بھی کھیلی ہے اس نے تو وہ ڈیزرف کرتا ہے اور دوسری ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فارمل پلیئرز کو اتنی ان سیرمونیس لی نکالتے ہیں وہ جو بات ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی بہت لوگ میں دیکھا جو کرکٹ ٹیم سے جب ریٹائرز ہوئے کپتان ان کا وہ آنر آپ نے نہیں دیا وہ آنر جو ہے نا از اپلیئر از اکپتان ہر دنیا میں ہر آدمی دیتا کیونکہ ان کی سرویسز بہت ہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو آپ کریڈٹ دیں ان کو بہت آنریبلی رکھیں اور جب ان کا چھوڑنے کا وقت آئے تو ان کو آنریبلی چھوڑ بھی دیں نظیم عمر صاحب اب آپ سے آخری سوال کوئٹا گلائڈیٹر کی اس سیزن میں اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے اس سے آپ بھی دھوکی ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان شائقین کرکٹ کو جو کوئٹا گلائڈیٹر سے پیار کرتے ہیں جون میں ایک بار پھر لیگ شروع ہونے جا رہی ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اب مایوس نہ ہو آپ کی ٹیم شاندار کمبیک کریں گے ایک عجیب سی بات میں نے دیکھی ہے میں سوچ رہا تھا اتنا ہم ہارے ہیں تین چار میچ ہار گئے تو سب ہمیں بڑی سنائیں گے پتہ لگا سب کی ہمدردیاں شروع ہو گئیں تو میں یہی کہتا ہے لاہور کل اندر اتنی ہوتا ہے ٹیم جو بن گئی شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہار رہے تھے لیکن لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے کوئیٹا گلیڈیٹر ہر آدمی کچھ تو لوگ ہیں لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ نے اتنی اچھی کرکٹ کھیلی ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز will make a comeback اور میں اپنے جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے سپیشلی بلدوچستان کے جتنے فینز ہیں جو ذرا دل چھوڑ دیا انہوں نے کیونکہ اتنی اچھی کرکٹ دیکھی اب وہ دیکھ رہے تھے کوئیٹا چار مائچ ہار گئی جو آج تک نہیں ہاری تو آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں بقول کسی کے گھبرائیے گا دھبرانا نہیں ہے اور آپ لوگوں نے حوصلہ رکھنا ہے یہ کرکٹ ہے کوئی بات نہیں ہار بھی گئے پر اچھی برینڈ آف کرکٹ ہم کھیلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو لیڈ ڈاؤن نہیں کریں گے تو آپ لوگ دعا کی جائے گا کہ اب جو جون میں آرہے ہیں تو اسی طرح جیسے ہم نے اپنا آخری میچ کھیلا تھا ہمیں ہاں ڈیفیکلٹ ہے پانچ میں سے چار جیتنے ہیں اللہ کرے وہ ہم جیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا نظیم عمر پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز کوئٹا گلائڈیئیٹر کے اونر چیئرمن ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس 2021 جو چودہ مقابلوں کے بعد ملتوی ہو گئی اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورچول میٹنگ کے بعد اپنی فرنچائز سے مشاورت کے بعد یہ تیع کیا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس 2021 کے باقی باندہ 20 مقابلے نیشنل سٹیڈیم کھراچی میں اس سال جون میں منقض ہوں گے